سلام علیکم میرا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے لینئرلی انڈیپینڈنٹ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ کیوں ہوتا ہے اس طرف سے بھیلے ہمارے پاس جو دو ویکٹرز ہوتے ہیں ہم ان کو اس طرح تک لینئرلی انڈیپینڈنٹ کہہ سکتے ہیں اگر یہ پوسیبل نہ ہو کہ ہم ایک ویکٹر کو ایکسپرنس کریں ایسا ملٹیپال آف این ایڈر ویکٹر اب اس کی میں آپ کو ایکسامپل دیکھ سمجھا ہوں اب دیفنیشن میں نے کہا بتا رہی تھی کہ ایکسپرس ویکٹر ایسا ملٹیپال آف این ایڈر ویکٹر اب یہاں سے سمجھنا اس بات کو اب ایکس تو کبھی ریس فارم میں نہیں آسکتا ہم اس کو کسی بھی سکیلر سے ملٹیپال آف این ایڈر ویکٹر 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 سے ملٹیپال اب ہمارے پاس اگر ایسا کیسے آجاتے ہیں کہ ہمارے پاس ویکٹرز دو سے زیادہ ہو جاتے ہیں تین ہو جاتے ہیں چار ہو جاتے ہیں پانچ ہو جاتے ہیں چھے ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے پہلے میں آپ کو ڈیفنیشن بتاؤں گا پھر اس کو میں آپ سے سمجھاؤں گا کہ کس طرح وہ ڈیفنیشن آگیا آپ کو سمجھا جائے گی آسانی سے سمجھا جائے گا سمجھا جائے گا سائے دیڑ کے ٹو ایکس ٹو کے این ایکس این اب یہاں سب سے جو امپورٹنٹ لائن ہے وہاں میں لکھنے لگا ہوں یہاں پہ یہ جو کے وان کے ٹو اور کے این ہیں اگر یہ تمام سارے کی سارے زیرو ہو جاتے ہیں ہمارے پاس تو یہ جو تین ویٹر رہی ہیں ہمارے پاس لینئر بھی انڈیپینڈنٹ ہمارے جائیں گے اگر یہ تمام کے تمام ہمارے پاس زیرو ہو جاتے ہیں یہ جو سکیلرز ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لینئر انڈیپینڈنٹ ہے اب بلکہ سٹارٹ سے شروع کریں سٹارٹ سے شروع کریں گے کہے رہے کہ ہمارے پاس ایک سیٹ آف ایکٹرز ہیں جس میں ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ہوں گے اگر ان کی جو سکیلرز ہیں k1, k2, kx2 k1, x1, k2, x2 k1, x1, x2, k1, x2 is equal to zero اگر یہ والا کمبینیشن آجائے تو ہمارے پاس یہ جو ہے لینیرلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے لیکن سب سے اپورٹنٹ لائن اگر یہ تمام کے تمام سکیلرز کی ویلیو اگر ہمارے پاس zero آ جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس لینیرلی انڈیپینڈنٹ کہلائیں گے اگر اس میں سے ایک کی ویلیو بھی نونزیرو آ جاتی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ لینیرلی انڈیپینڈنٹ ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ لینیرلی ڈیپینڈنٹ ہے اب اس کی اگزمپل میں دیتوں وہاں سے آپ کو اور اسی طرح سمجھ آجائے گی ہمارے پاس تین ویکٹر ہیں ویکٹر ایکس ون دوسرا ویکٹر ہے ہمارے پاس 2, 1, 2 پھر ہمارے پاس تیسرا ویکٹر آ جاتا ہے اس کی ویلیو ایڈ 2, 2, 1 اب اس کو ہم نے ایکس ون کا نام دے دی ایکس ٹو ایکس تھری کا نام دے دی اب میں نے پیچھے آپ کو ایک ایک ویشن بتائی تھی پیچھلی سلائیڈ میں کہ کے ون ایکس ون پلس کے ٹو ایکس ٹو پلس یہاں پہ ہمیں تھری چکلوں گے انتک نہیں لوں گا کیونکہ آپ جب بتا دیئے کہ تین ویکٹر میں اس واجے سے کے ٹو ایکس ٹری ایس ایگل ٹو سیرو اب یہ میں نے پیچھے ایک ویشن آپ کو بتائی تھی اور یہ پلسنو لیکچر میں سر نے بھی آپ کو بلکل زبدست کری کیونکہ سارے سمجھا دیئے چلی جب کامبینیشن کی ہوتا ہے اب میں اس کو اس فارم میں لکھنے لگوں سب سے پہلے کے ون اپنی جگہ کہے گا ایکس ون کی ویلیو لکھیں اچھا میٹرکس فارم میں لکھنا ہے اچھا اس کو ون ون ٹو 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 پلس ٹی ٹو ٹی ٹو کی ویلیو ہے ٹو ون ٹو اسی طرح ہمارے پاس ٹی ٹی کی ویلیو ہے جی ٹو ٹو ون اور یہ ہمارے پاس زیرو ویکٹر آجاتے ہیں اب یہاں پہ ان سب کی ڈائمینشن دویں ٹی ٹی اب وہاں تک آپ کو سمجھ آگئی تھی اب میں اس کو اس سلائیڈ میں اب اس کو اندر منٹیپلائی کروں گا صحیح ہے نا یہ سب کو یہاں تک اب آگے اس کو منٹیپلائی کروں گا جب میں اس کو منٹیپلائی کروں گا تو یہ میرے پاس کچھ اس طرح بن جائے گا لس 3 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 اور ہاری کے 3 اور یہ آپ ہمیں 0 ویکٹر بیسی ہی آج ہے اگر سانے کا ساتھ ہے اب اس میں دو تین سکے پور نہیں ہے لیکن میں اب اس کو ڈائریک نام صلیفائی کر ٹیلپنکو ان کے ٹائم کی کمی ہے 1 K1 2 K1 2 K1 2 K1 2 K3 sorry یہ 2 ہے K2 2 K2 2 K3 2 K3 2 K3 2 K3 K3 اور K3 اب ہم نے چاہ کرنا ہوں یہاں پہ ہم وہ آپ نے فارم پڑھی ہوگی پہلے لیکچر میں ہے نہیں ان تینوں کو میں نے 8 کیا ہوئے اور اب وہ ایک اور آپ نے فارم پڑھی ہوگی 8 بدہوں کی 1 3 3 ایک بہتر وقت so you made a combine matrix yes sir could you please invert there is some in german plus an enclosure 1k1 plus 2k2 plus 3k2 2k3 sir is there plus and it is i have been this form of德 ou u can add more k1 plus 2k2 plus 2k3 this time موسیقی 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 یہ اسا ہے اگمینتر فرم آپ ڈیپلائن پر سٹوی آپ اس مٹسٹروں دیاری سیئے چنس پر چنس پر اپنیست کس کی دوسرہ اور دوسرہ اگمینتر فرم میں لے کر آنے لگو کہیے اس کو میں کس طرح ہوجا یہاں میں سار نے پڑھائی تھا پہلے لیکچرز میں اس کو ادھر لے آئیں گے یہ ہمارے پاس نمجھے گی جی اگمینٹ پیٹ پونٹ اب یہاں تک تو سب کو سمجھ آگئی ہے یہ نہیں سمجھے کوئی چیز آگئی ہے جاؤں آگئی اب کرنا ہم نے یہ ہے کہ اس والے کو ہم نے رو ایچلان فارم میں لانا ہے تو اب اس کی ڈائریکٹ اس کو میں نے حسل میں سال کر دیا اب ڈائریکٹ میں اس کو رو ایچلان فارم میں لکھنے لگوں اگر کسی کو مسئلہ ہے تو پھر بھی میں کروا دوں گا اگر کہتے ہیں تو میں ڈائریکٹ دیں جو آئی جو آئی 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 لیکھیں میں نے بولا تھا میں اس کو رو ایچلان فارم بناوں گا اب یہ آپ بتا سکتے ہیں رو ایچلان فارم ہے یا نہیں ہے یہ اس کی ساری پروپٹیز جو ہیں نا وہ اس کو ہوگے کر رہے ہیں ایسا دنیا ہے کہ خیلی پر آجاندنی دکھاروں میں موجود کرنا ہے مجھا کہ صورتا ہے صلی اللہ علیہ ویڈیو سید مجھے صلی اللہ علیہ ویڈیو سید مجھے صلی اللہ علیہ ویڈیو سید مجھے فکر بلس میری بڈیو سید صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے K1 K2 K3 سمجھ گئی ہے نا مینس 5 K3 ایسی کرٹو اب جب اس کو ڈیوائیڈ کریں گے دونوں سائٹ پہ تو یہ 0 بن جائے گا K3 کی ویلیو ہمارے پاس کیا گئی یہ 0 اب یہاں پہ جائیں اب اس کے ٹھیک ہے K2 کی ویلیو کیا تھی K1 تو 0 ہوگا اور اس کے بعد K1 کی واپس 0 پر لے ویلیو اب K3 کی ویلیو کیا تھی یہاں پر لے تو یہ ہمارے پاس اس طرح آ جائے گا اور K2 ہمارے پاس پھر اگر ڈیوائیڈ کر پھر تو 0 آ جائے گا یہاں تک ہوگیا دو ویلیوز ہمارے پاس آ جائے گا اب میں برکار ہوں صحیح ہے نا اب ہم پہلی ایک ویشن کو لیں گے تک ہوگا K1 دس 2K2 2K3 K2 K3 کی ہیں 0 0 تو یہ 0 ہو جائے گا K1 0 K2 0 3K3 0 اب یہاں پہ تمام کے تمام سکیلرز ہمارے پاس 0 ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ جتنے بھی ویکٹرز ہمارے پاس اوپر موجود تھے سیٹ میں وہ تمام کے تمام لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے اب پچھلی سیٹس پہ جائیں اس لین کو پڑھیں اگر یہ تمام کے تمام سکیلرز زیرو آ جائیں تو لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے اگر ایک سکیلر بھی نان زیرو ہے تو اس کو ہم بولیں کہ یہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے اب یہاں تک سمجھ گی اب اس کی ایک شارٹ کٹ بھی لتا ہوں گا کیونکہ میں اس پتہ ہے بہت زیادہ لانگ ہوتے ہیں اور ہم ہی نم ہو جاتے ہیں خیرے لانگ ہو جائے اب ارین کو اس کے لینے پڑھا ہے سب کو پتہ ہے ارین کے ساتھ لینا اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس اگر ہمارے پاس آپ آپ کرسل اب میرا آپ لوگوں سے کوسٹین ہے پھر کون بتانے چاہے گا کہ اس میں رینٹ کیا ہے اس میٹرکس کا اور نمبر آپ گیون ویکٹرز کیا ہیں جب یہ دو چیزیں ایکوال ہو جائیں گی تو ہم بولیں گے کہ یہ جتنے بھی ویکٹرز ہیں ہمارے پاس یہ لینرلیگ انڈیپینڈنٹ نیک ہے لیکن سامجھ ایک اور بھی ہے اس کو ہم اور ایسے بھی کر جائیں گے اگر اس کا ڈیٹرمنٹ ناٹ ایکوال ٹو زیو اگر اس کی جگہ پہم اس کو بھی لے سکتے ہیں پھر ہم کہیں گے لینرلی گانڈیپینڈنٹ ہے پھر ہم اس کے بعد آپ کو شیری بتائیں گے لینرلی گانڈیپینڈنٹ ہے اکید اوڈکی کہ if all the scalars are 0 if rank of a and number of given vectors are you can say that column and row are equal and number of given vectors are equal number of given vectors are equal and then it will become a linرلی گانڈیپینڈنٹ And if determinant Not equal to zero Analytics Instantly independent Okay, three things keep in mind Determinant should not be equivalent to zero Yes All scalars should be Is equal to zero Lank of A and number of human vectors should be equivalent Here are three things Yes I will remember, if someone will not Then in final exam they will be in trouble Okay, thank you Xin